مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار روج پر روی پنجاب میں موزہ جس ون سنگھ میں لگنے والی سب سے بڑی منڈی مویشیہ میں خریداروں کا شدید رش مولتان سے کراچی، ساوان، کوئٹا، چامن اور گجنامالا کے لیے مویشیوں کی خرید و فروخت کا سلطلہ جائیں عیدے قربان سے بھی پہلے مافیا کی چاندی ملتان کی منڈی مویشیہ میں مافیا لاکھوں روپے کمانے لگا سرکاری سطح پر آئید کی جانے والی فیس سرکار کے نام پر پرائیویٹ مافیا خود وصول کرنے لگا مویشیوں پر فیس وصولی سے کیٹل مارکٹ منجمنٹ کاملہ لائل مچیف فینانسیل افیسر شہزاد افضل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر رہا بہاولپور میں زلہ انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈیاں لگانے کی انتظامات مکمل زلے بھر میں پندرہ جولائی سے گیارہ آٹھ جی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی چار سٹی میں اور باقی تمام دیگر تحصیلوں میں منڈیاں قائم ہوں گی زلے کے چھے انٹی پوائنٹس پر چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی جہاں جانبوں کو سپری کیا جائے گا عیدہ قربان کی آمد آمد راجنپور میں زلہ انتظامیہ نے مویشی منڈیاں کا پلان تیار کر لیا زلے بھر میں چار مقامات پر مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی ڈپٹی کمیشنر طلفقر علی کا کہنا ہے منڈیوں میں کرونا وارش سے بچاؤں کے تمام حفاظ اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا رحیمیہ خان کی مویشی منڈیاں میں محکمہ لائف سٹاؤں کا سٹالز لگانے کا فیصلہ ڈپٹی ڈریکٹر لائف سٹاؤں تاہر گلزار کے کہنا ہے کہ ہر سیل پائنٹ پر محکمہ لائف سٹاؤں کا ایک سٹالز لگا جائے گا جو مویشیوں کا کونگو وارش سے بچاؤں کا سپری کرے گا ادارہ کرونا ایسو پیس پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنائے گا قربانی کی کھالیں اکرٹھی کرنے کے لیے زلین تزامیہ سے اجازت لینا ہوگی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو رحیمیہ خان ڈاکٹر جہانزیب حسین لابن نے خبردار کر دیا کہتے ہیں فلاحی دارے اور انجیوز اب 20 جولائی تک درخواستیں ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں جمع کرا سکتے ہیں کل ادم تنظیموں کو قربانی کی کھالیں اکرٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سرائی کی خطے میں مہنگائی نے عوام کا جینہ دھوبر کر دیا ملتان اور چشتیاں میں روز بروز سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ٹی ماتر 20 سے 120 روپے تک جہاں پہنچا پیال، آلو، ٹینڈے کت دور ہری مرچ بھی عام شہری کی پہنچ سے دور عام 120 سے 150 روپے تک فروغت ہونے لگے انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں نہ کام رحمیہ خان میں دو سے تین دن میں چینی غائب ہونے کا خدشہ رحمیہ خان کریانہ اسوسییشن نے شگر مل سے چینی کی خریداری بند کر دی کہا کہ سستے داموں چینی فروغت نہیں کر سکتے چینی کا موجودہ ساکھ ہی دکانوں پر فروغت کیا جائے گا دکانوں پر چینی موجود ہی نہیں ہوگی تو فروغت نہیں کریں گے شہریوں کے لیے سستے آٹک کی افراہمی یقینی بنانے کے لگے زلائی انتظامیہ متحرک ٹیپٹی کمیسٹر میاں والی عمر شیر چٹھا کی سربراہی میں جلاس پرائز کنٹرول ماجسٹریٹ کو سرکاری میرخوں پر آٹک کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت ادھر زلائی انتظامیہ خانے وال کے افسران کا آٹا پوائنٹس کا دورہ آٹک کی قیمتوں کا جائزہ لیا مہنگے داموں آٹا فروغت کرنے والوں کی شامت آگئی وہاول پور میں زلائی انتظامیہ کا روحی کی خبر پر ایکشن سات فلور ملز کو آٹا مہنگہ دینے پر نوٹسز جاری مل مالکان سے دواب طلب ادھر مظفرگر میں آٹا اور چینی مہنگے داموں فروغت کرنے پر دکاندار کے خلاف مقدمہ درج پانچ دکاندار گرفتار پینٹس ہزار روپے سے زائد کا جرمانہ ملتان شاہ ٹاؤن گل نمبر چھے میں مکان کے چھت گر گئی تیس سالہ خاتون اور تیرہ سالہ بچی مل بطلے دب کر جا بہر دو بچے اور دو مزدور زخمی حالت میں نشتر اسپتال منتقل ڈی ایس پی نیو ملتان سرکل شہزاد منظور نجائے ہاتھ سے کدورہ کیا جنوبی پنجاب میں ترکیاتی کام ہوں گے مکمل پنجاب حکومت نے نئے ترکیاتی پروگرام میں فنڈ جاری کرنے کے لیے تداویز مانگ لیں نئے مالی سال کے پہلے کورٹر میں پچیس ویسل فنڈ جاری تمام سرکاری دارہ منصوموں کے حوالے سے تداویز جمع کروائیں گے پنجاب بھر کے ازلہ اینویل ڈیولمنٹ پروگرام کے تحت ترکیاتی اسکیموں کے فنڈ جاری 171 ملین فنڈ لے کر رحمیہ خان سب سے زیادہ فنڈز حاتل کرنے والے ازلہ میں پہلے نمبر پڑا گیا سیئر ایڈوکیشن کی متعلقہ افضلان کو ترکیاتی اسکیمیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت سترہ سال بعد سستے سفر سے محروم بہاولنگر کے شہریوں پر حکومت کو ترس آ ہی گیا قیام پاکستان سے قبل وجود میں آنے والے ریلوے اسٹیشن اب اپنی اصل حالت میں بحال ہونے کو تیار حکومت نے بہاولنگر، حرون آباد اور فورٹ آباد ٹریک کے کام کے لیے ساتھ ارب روپے کی منظوری دے دی دو سال کے اٹھ سے میرے ٹریک کا کام مکمل کر لیا جائے گا مزفرگڑ میں سفری سہولیات مزید ہوں گیا آسان این ایچ اے نے مزفرگڑ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے چار کروڑ پے کے فنڈ جاری کر دیئے ظلہ انتظامی کے مطابق شہر کی اہم سڑکوں کی تعمیر مرمت کا کام جلد شروع کیا جائے گا اتدائی طور پر مختلف سڑکوں کی چوبیس کلومیٹر تک مرمت کی جائے گا شعبہ سہد بہاولپور کے ڈراب کیے گئے تینوں پراجیکٹس کو روان سال میں شامی کیا جائے قائد یاسم میڈیکل کالج بہاولپور نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ریکٹوریہ اسپتال کے آرٹھو ٹو چلڈن کمپلیکس کے میگا پراجیکٹ اور اوپریڈی بلانگ کے اپروفڈ منصوبے کو ایڈی پی میں شامل کرنے کی درخواست نشتر اسپتال ملتان میں کرونا کے حوالے سے ساوان کی خریداری میں کوائد و زوابط کو نظر اندانس کیا گیا ڈریکٹر فینانس نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا اپریل میں بائیس دانسر کو لکھا گیا مراسلہ سامنے آ گیا فریداری کے دوران پیپر رولز مکمل ازراندانس پروکیورمنٹ کمیٹی کے ممبران کو ہٹا دیا گیا فریداری کے دوران ڈریکٹر فینانس اور محکمہ ہیل کے نوائندوں کو بھی نہ بولایا گیا ڈریکٹر فینانس کا معاملے کی نقواری کا مطالبہ شیخ زیادہ سمطان لہیمیہ خان میں کام کرنے والے سیکڑو ہیلس ورکرز کی زندگیاں داؤں پر لگائیں ڈاکٹرز، نرسز، پارامیڈک سمیت، املے کے استعمال کے لیے ناکس کوالٹی کے ماسک صدر وائیڈی کا ناکس ماسک دینے پر تحفظات کا اظہار ماسک کی کوالٹی بہتر نہ بنانے پر آؤٹڈور سروسز بند کرنے کی دھمکی دیتی چشتیاں ریسکیو بیلنگ کو بنے پانچ سال گزر گئے بیلنگ تحال فنکشنل نہ کی جا سکی کروڑوں لاغت سے تیار ہونے والی بیلنگ کھندر بننے لگی محاول پور میں محکمہ ایکسائز شہریوں کو سہولت تاہم کرنے سے کاثر وبا کے باعث ایکسائز آفیس میں مکمل سٹاف کے دستیابی یقینی نہ ہو سکی آن لائن ایپ میں شہریوں کی درخواست و کرش ایکسائز ایپ شہریوں کو دو ماہ تاخیر کے ساتھ ٹائم دنے لگی ریریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے حکومت کی جانے سے کم عملہ دفتر بلانے کے باعث محدود کام کر رہے ہیں دوسری بار ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر جگہ کو سیل کیا جائے گا ڈیپٹی کمیسٹر ملتان آمیر خٹک کے متعلقہ افسران کے حکمات انسزاد اڈینگی کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت سرکاری محکموں کو اپنی بیلڈنگز میں سربیلنس کو یقینی بنانے کی حکمات گیس بہران شدت احترار کرنے لگا جنہوں بھی پنجاب سمایر صبح بھر کے سی اینجی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی موت تل کل سے سی اینجی اسٹیشنز کو دوبارہ گیس فراہم کی جا سکے گی ملتان ایک سائز سارفین کو سہولیات تاہم کرنے میں ناکام لاکھوں سارفین سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس کے لیے دربدر فیس فصول کرنے کے باوجود پلیٹس اور کارڈ جاری نہ ہو سکے بہاولپور ویسٹ منیجمنٹ فنڈز کی کمی کا شکار صفائی کمپنی کی کارکردگی بھی متاثر شہر میں جا با جا کچھلے کی بہتات ملازمین سے اوور ٹائم دینا بھی بند کر دیا گیا کمپنی سیکٹی کی شہریوں سے شہر کو سافت رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپنی مالے موف دلے برہم ملتان پولیس کا انوکھا کارنامہ شہر اولیہ کی پولیس کی گاڑی میں مدرم کی بجائے مٹی دیکھائی دینے لگی پولیس لائن کے قریب گاڑی میں مٹی لازی گئی پولیس کی گاڑی میں مٹی لانا ملتان پولیس کی کارکردگی پر بڑا سوالیا نشان لودنا کی گلی محلوں میں کھلے مین ہولز منسپل انتظامیاں بڑے ہاتھ سے کی منتظر سالہ سال سے کھلے مین ہولز ہاتھ ساتھ رونو ماہونے کے باوجود بن نہ ہو سکے مسعود آباد کے علاقہ مکینو کا فوری نوٹسین کا مطالبہ منسپل کمیٹی عملے کا کہنا ہے کہ جلد ہی کھلے مین ہولز پر دھرکن لگا دیا جائیں گے میاں والی کے نواہی لاکے وانڈا گرڈی خیلہ مالا کا ٹانسپارمر خراب تین دوز بات بھی بجلی بحال نہ ہو سکی معاملات زندگی متاثر مکینوں کو گرمی سے برا حال بجلی بندش کے باعث مکین دور دراز سے پانی لانے پر مجبور شہریوں نے بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا سہر دجمنوں کے خلاف فورڈ اتھارٹیک کی کاروائیاں ملتان میں چھے فورڈ پوائن سیل متعادل دکانداروں کو نوے ہزار کے جنمانے آئے مزرے صحیح دود اور دیگر اشیاء کو تلف کر دیا گیا میاں والی مید رہی سن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جنابی راج پر پانی کی آمد بڑھ کر دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو آٹھ کیوسٹ پر پہنچ گئی پھلوں کا بادشاہ عام موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار جنوبی پنجاب کی مینگو بیلٹ میں فصل موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار فصل گزہ جار سالوں کے نسبت چالیس فیصد کم جبکہ سندھڑی عام کی فصل نوے فیصد متاثر کرونا کے باعث ملتان سے تحال عام کی ایکسپورٹ شروع نہ ہو سکی جنوبی پنجاب سے پچھتر لاکھ بیلز حاصل کرنے کا حدف جہانیاں میں محکمہ ذرات کپاس کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے متحرک پچاس ہزار اکٹس ہزار رکبے پر کپاس کی کاش کی گئی ڈیپٹر ڈیریکٹر جلاز ذرات نویر اسمت کا حدو کا کہنا ہے ذرائی ماہرین کے مشروعوں کے وغیر ذرائی عزبیات استعمال نہ کی جائے بہاول پورٹ سمیس راکی و سیب میں کپاس کے فصل پر بیماریوں کا حملہ ذرائی ماہرین نے کاشکاروں کو فالی طور پر سفید مکی کو کنٹول کرنے کے لیے سپریے کے ہدایت کر دی کہتے ہیں گلابی سنڈی اور جیسڈ کا حملہ بھی بڑھ رہا ہے مہینیان خان میں کپاس کے فصل پر سبز تیلہ کا حملہ شروع اسسنٹ ڈیریکٹر اگریکلچر منصور عالم کا کہنا ہے سبز تیلہ کپاس کے فصل کے لیے انتہائی خطرناک ہے بروقت سپریے کرنے سے ہی کپاس کے فصل کو سبز تیلے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے رجحان میں کروڑوں روپے کی مالت کا ریلوے کالونی تواہی کے دہانے پر ریلوے ملازمین کے لیے بنائے جانے والی کالونی بھوت بنگلے میں تبدیل کھڑکیاں دروازی اور قیمتی سامان چور لے اڑے کالونی کے ایک ہندرات ریلوے حکام کی نہلی کا منظر پیش کرنے لکھے میاں والی میں دو لاکھ کی عبادی پر مشتمل کندیاں پوسٹ آفیس سرکاری بیلنگ سے محروم گدرشتہ دس سال سے پوسٹ آفیس کئی مقامات پر منسکل رمضیوں میں پوسٹ آفیس قرائے کی خسنہال دکان میں قائم پوسٹ ماسٹر کا کہنا ہے بیلنگ اور ارازی بارے تحریری طور پر ہیڈ آفیس کو لکھا جا چکا ہے سرب سیول سیکرٹیریٹ جنوبی پنجاب کی دو حصوں میں تقسیم نامنظور پاکستان ترائی کی پارٹی کے اظہار تشویش کارکنان کی جانب سے گزائی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرینی سرائکی عوام کو سوبہ سرائکستان دینے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور میں جماعت اسلامی بہاولپور کے ذریعے تمام آل پارٹیز کانفرنس مسندگ نون ٹیپلز پارٹی کاف لیگ سمیت مخلی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت لیگی رہنماؤں خالد ججہ کا کہنا ہے ہر سیاسی جماعت رفل ایکشن کے وقت نظر آتی ہے ڈاکٹر محمد عفضل بولے ہم متحد ہوں تو اپنا صوبہ واپس لے سکتے ہیں مزیر ممنکہ زرطاج جل اور مشیر صحت حنیف خان پتافی آر پیو ڈی جی خان سے ملاقات سی اے سٹاف کی ذرہ حراست قتل ہونے والے شخص کے اہل خانہ بھی ہمراہ آر پیو کی کیس کو میرٹ پر حل کرنے کی یقین دہانی پورٹ منرو میں وزر ممنکہ زرطاج گل سے بدتمیزی کا معاملہ وزر ممنکہ زرطاج گل کی روحی سے خصوصی گفتگو کہاں کم اس سے بدتمیزی سردار عویس لغاری اور جمال لغاری کے کہنے پر کی گئی مدماشی کرنا ان سرداروں کا کام ہے جن کو میں نے ہرایا ہے ملکان سے میمبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کو وزر خارجات شاہ محمود قریشی پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا احمد حسین ڈہر کو پارٹی کی جانب سے شکاس نوٹس جاری دیسپن کمیٹی تحریک انصاف نے وضاحت کے لیے پندرہ جلائی کو طلب کر لیا احمد حسین کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بتائیں گے ایک تنقید کیوں کی ٹیکس ریوینیو کا ٹارگٹ اور زیادہ سے زیادہ کیسے اکٹھا کیا جائے ایف بی آر میں ملتان سمیت ملک بھر کے چیف کمیشنرز اور چیف کوریکٹرز سے پروٹو پروپوزلز طلب کر لیے پندرہ جلائی تک پروپوزل جمع کروانے کا نوٹیفکیشن جاری ہوا دعویٰ مالی سال کے لیے چار ہزار نو سو ترے سٹھارہ روپے کا ٹیکس ریوینیو کا حدہ مقرر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ ریوینیو افسران کو ماجسٹریٹ کے اختیارات پھر سے دے دیے گئے جلائی افسران سے اختیارات واپس دے لیے گئے گورنہ پنجاب کی جانب سے مراسلہ چاند چیرمین پنجاب لینڈ دیکارڈ اثارٹی ایم پی اے سرطار احمد علی دریشک کی کوہی سلمان ڈیولیممنٹ اثارٹی ڈی جی خان کے افسران سے میٹنگ پورٹ مندروں میں پانی کے مسئلے بھارے تفصیلی سبادلہ خیال احمد علی دریشک نے پورٹ مندروں میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغازہی رواز شرازی کا سبسی منڈی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا ایدال ازہان کے موقع پر سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کر دی وزیر خارجان شاہ محمود قریشی چند روز سے کرونا کا شکار جنرل سیکٹی پی ٹی آئی سید بابر شاہ کی جانب سے بکنوں کا صدقہ سہت یعبی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی کے بہاولپور پریس کلب میں سابق ڈریکٹر ڈی جی پی ایچے اور رانا جانت کی یاد میں تازتی ریفرنس کمیشنر بہاولپور، آسیب اکبال، چہدری، رانا سلیم خان، سمیرہ ملک، نسیر احمد ناصر سمایت دیگر شخصیات کی شرکت کمیشنر آسیب اکبال نے کہا رانا ایجازت نے کرونا کو شکست دی تھی اور روے صحت تھے ایسے محبے وطن لوگ ہمارا سرمایا ہے ڈیسٹی کورٹ بہاولپور کی جانب سے کرونا بار اچھی خبر ڈیسٹی کورٹ کا بار روم ساڑھے تین ماہ بعد کھول دیا گیا صدر ڈیسٹی کورٹ لیا کر سمی کا کہنا ہے کرونا ایسے اپیس پر عمل درامت کرتے ہوئے بکلا بار روم میں بیٹھ سکتے ہیں ملتان کے مختلف علاقے میں مکمل لاکڈاون کسٹم کولیکٹویٹ ملتان کسٹم کولونی سوی نورڈن بک گیس پائپ لائن لیمٹڈ کولونی پیران خائب روڈ بند ہارٹ سپارٹ ہیڈیاز میں چوبیس جولائی تک سمارٹ لاکڈاون نافذ نہے گا کسٹم کولیکٹویٹ کا مین دروازہ بند کر دیا گیا سکولوں میں کرونا ایسے اپیس پر عمل درامت کروانے کے لیے ہم پیسلے مدریالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی سربراہی میں کبینہ کمیٹی کا اجلاس مدریالہ نے سکولوں میں ہینڈ بوانش، ماسک اور دیگر ضروری اقتعامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی سکولوں کو دو شفٹوں میں چلانے پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شفٹ میں دھائی گھنٹے کی کلاسز ہوں گی طلبہ اور اسادزہ کو بغیر ماس سکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی کرونا میں کمی کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی ملک بھر میں وفاق المدارس کے ذریعہ دماغ میں امتحانات شروع کہہ روڑ پکہ میں آٹھ سینٹرز میں بارہ سو سینٹرز طلبہ اور طالبات کے امتحانات جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں ضلعی مسئول امتحانات ملانہ حبیب الرحمن مدنی کا احتنی حانی سینٹر کا دورہ انتظامات اور ایس او پیس کو چیک کیا لاکھوں روپے کی چوری ہوئی ملزمان گرفتار کی ایک کپڑا بھی برامت کیا گیا پولیس نے ملزمان سے برامت کیا گیا کپڑا واپس نہ لیا آلیپور میں تعدلوں کا تھانہ سٹی آلیپور پولیس کے اخلاف احتجاز ڈی پیو مزفرگرد سید ندیم عباس سے نوٹس کا مطالبہ پولیس نے تعدلوں کی جانت سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد قرارتے دی چشتیاں میں تھانہ شہر افرید کی حدود میں ڈکیٹی کے واردات بسی تلوکیا کے قریب مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر شہریوں سے ایک لاکھ رفے سے زیادہ رقم لوٹ کر فراد مقامی پولیس نے ڈکیٹی کا مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی رحیم یار خان میں محکمہ وائل لائف کی کاروائی چولستان سے شکار کیا گئے پانچ نیاب حرن برامد تین ملزمان گرفتار نیاب حرنوں کو وائل لائف پارک منتقل کر دیا گیا مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف کا روئی کا آغاز کر دیا تھانوں میں مہرر کی تیناسی کے لیے ٹیسٹ لازمی کران سی پیو ملتان کے حکمات جاری تھانوں میں وہ طور مہرر فرائے سے انجام دینے کے لیے ٹیسٹ چودان جولائی کو ہوگا کوٹ حدو احسان پور میں انٹوں کے بھٹے پراتی زدگی لکڑی میں لگیا گلاکہ مکین اپنی مددات تحت بجانے میں مصروف رحیم یار خان میں ملج مارکی اینڈ بینکوٹ ہال اسوسییشن کا اجلاس اسد امین متخفقہ طور پر دلائی صدر منتخب کرونا کے باعث ہونے والے نفتانات کے جائزہ لیا کاروبار مرکزی قیادت کی کال پر سنوار کو احتجاجی مظاہرے کا انڈیا دے دیا بہاولپور سمید نوی پنجاب بھر میں عالمی یومیں بحبود عبادی بہاولپور سمید نوی پنجاب بھر میں تقریبات لئیہ میں منقلہ تقریب میں باون خصوصی وزرالہ پنجاب رفاقت علی کے لانے کی شرکت سخی سرور میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش آسمان پر گھنے سے آبادنوں اور تھنڈی ہوا نے موسم تشکبار کر دیا گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہروں کے مرجع چہرے کھل لٹھے